تیرے مری راجوں کے جو پرواس ہوتے جو ویہار ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ ان کا کب کہاں ویہار ہو جائے اگر ایسا نشت جن سنتوں کو بھی ہو تو اس میں کہیں دو سے ہے کیا شادو کو انیت اہار اور انیت ویہار یہ دو انیت ہوتے ہیں کیونکہ یہ شادو کس سے کہے کیوں کہے تم سے کہتے ہیں تو پھر ہمیں تم سے ہمارا کیا سممند ہے پھر ہمیں لوٹ کے بھی آنا پڑے گا اور آنگے جانے کے لئے کہتے ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا سممند ہے تو جو انیت بھی ہوتا ہے شادو سنکل پر نہیں کر پاٹا ہے یعنی پہلے سے کہہ دے اور کوئی جیسے آپ لوگ کہیں جانے کی بات ہو جائے کہ سامنے آ رہا ہوں تیاری کر دی اور بیچ میں ہی یعنی کام آ جائے تو اسطقت کر دیتے ہو ہم اسطقت نہیں کر سکتے رشتے میں کچھ ہو جائے اور ہم نہیں پہنچ بھائے وہاں تو شرط بچن کا دوش لگتا ہے ہم نے کہہ دیا ہمیں آ رہا ہوں اب چاہے دنیا پر اٹھ جائے لیکن ہوجہ جانا پڑے گا اور ہم نے کہہ دیا کل بحار کرنا ہے تو اب کل بخار بھی آ جائے کچھ بھی ہو جائے اب وہ بحار کرنا ہی پڑے گا اس لئے شادو انیت رکھتا ہے جس سے کہ اس کے شت مہاورت میں دوش نہ لگے کیونکہ جیبن کا کوئی بھی گریہ نیت نہیں ہے کس سمائے کیا بھپتہ آ جائے کس سمائے کیا جیسے مان لیں جی میں نے کہہ دیا کل بحار کریں گے اور وہاں جانا ہے کل وہاں پہنچیں گے رات میں مر گئے تو پر بھوت مر کے پہنچیں گے وہاں تو اس پرکار کی کچھ شادو کی شریہ ہوتی ہے کیونکہ اس شادو کو کسی بھی بھکلب کرنے کا سمائے یہ ایک انتر مہت رکھا ہے اس انتر مہت کے پہلے جو بھکلب ہوتے ہیں وہ بھکلب سامان ہوتے ہیں سنکلب روپ نہیں ہوتے ہیں اس کاران سے لیکن کچھت کا جاتے شادو بول بھی دیتے ہیں تو وہ کوئی مہان دوش نہیں ہے لیکن نہیں بولنا سروسریشت ہے لیکن نہیں ہوتے ہیں